نمسکر سواغت ہے آپ کا اپنا پردیش اتر پردیش اتراخر میں میں ہوں آپ کے ساتھ سچین چوہان چلی رکھلے تک خبروں کا اتر پردیش سرکار نے رکشہ بندن کو لے کر بڑا اعلان کیا ہے یوپی سرکار نے رکشہ بندن کو دیکھتے ہوئے روڈویج کی بس میں فری یاترہ کی سوگات دی ہے مکہ منتری یوگی آدیتینات نے خود پیٹ کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ یوپی کی روڈویج بسوں میں سب ہی مہلائیں 48 گھنٹے یعنی دو دن بغیر کوئی کرایا چکا ہے فری میں یاترہ کر سکیں گی مکہ منتری یوگی آدیتینات نے ایک کے بعد ایک دو ٹویٹ کیے ہیں مکہ منتری یوگی آدیتینات نے ایک ٹویٹ کر یہ کہا کہ اتر پردیش میں ہم لوگ بہت جلدی ساٹھ سال سے عدی ایک عمر کی ماتام اور بہنوں کے لیے یوپی روڈویج کی بسوں میں فری میں یاترہ کی ویبستہ لاغو کرنے جا رہے ہیں یہ بہت اچھا اسکین نکالا ہے سرکار میں ہم لوگ بہرائی سے آ رہے ہیں اور بہت خوشی ہوئی ہے فری میں یاترہ کر کے بہرائی سے یہاں تکہ سفر میں سے کلے کیا آپ نہیں بلکل فری تھا بلکل فری میں لکشہ ورنان پر چوبیس گھنٹے کے لیے ہے جی سرکار سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہاں بہت اچھا نکالا ہے مہیلاو کے لیے اور بہت اچھا گفت دیا ہے بہت اچھا سرکار کام کر رہی ہے اور ہم لوگ بہت خوش ہیں سب سے پہلے تو تھانکس پور مہدی جی جنہوں نے ہمیں مہلاو کے لیے یہ سویدھائیں کی اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ ساری بہنیں اتنی پریشانیوں سے اتنے دور دور سے آتی ہیں اگر ان کو تھوڑا سا یہ فائدہ مل رہا ہے اچھی سویدھا سے اور فری آب کاؤس تو وہ دل سے دعا دیں گی سب سے پہلے دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ کہنا ہے ہم پورے انڈیا پورے بھارت سے کچھ ایسا کریں کچھ اتنا اچھا چیزیں کریں کی سرکار بھی ہماری چیزیں ہمارے لیے کچھ اچھی سویدھائیں دے سکے پبلک اچھا ریسپونس کرے گی تو سرکار بھی کچھ نہ کچھ اچھا کرے گی ایک سو پچھتر تو نئی بسے ہمارے کل مل گئی ہے مانے مکھ منتری جی نے پروائیڈ کرا دی ہے آدھرلی پریوان منتری جی نے تو وہ تو گاڑیاں ہیں لیکن آتھرکت بسوں کی جہاں تک سوال ہے ہم نے بسوں کے فیرے بڑھا دی ہے بسے تو آتھرکت ہمارے پاس ہے نہیں بسے تو وہی ہیں جو پہلے سے ہمارا بیڑا بس بیڑا تھا لیکن ان کی بیوستہ یہ ہم نے کر رکھی ہے بسوں کے فیرے بڑھا دی ہے جہاں ایک اپ ڈاؤن گالی کرتی تھی وہاں اس سے دو کرا رہے دو سے تین کرا رہے جیسے جیسے ہی آتھرکت ہی بڑھے گا آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ہم نے بسے کھڑی کرا رکھی ہے اور وہی وارنسی میں یوہا چیتنا کے راشتے سنیوجا روہیت کمار سنگھ نے ہر گھر ترنگا بیان شروع کیا ہے یوہا چیتنا کے سنیوجا روہیت سنگھ نے ہر گھر ترنگا باٹ رہے ہیں دوران انہوں نے کہا کہ پردار منتری نریندر موڈی نے آزادی کے امرت اپتال میں ہر گھر ترنگا بیان شروع کیا ہے یوہا پیڑی کو سوطنطرتہ سنگران سے چھوڑنے کا پریاز کیا ہے روہیت سنگھ نے کہا کہ ہر گھر ترنگا بیان گاندی آزاد بھگت سنگھ اور ساتھی بسمیل اور بھٹکیشور اور اشفاق خلا جیسے ویڑ سپوتوں کے پرتی اشترندانجلی ہے اس کے ساتھ روہیت سنگھ نے یوہا ورک سے ہر گھر ترنگا بیان سے جڑنے کی بھی اپیل کی ہے ہر گھر ترنگا اس سے آج پورا دیش اپنے آپ کو سوطنطرتہ سنگران کے لڑائی کے مہانائکوں کے بھاوناؤں سے اوٹ پلوت محسوس کر رہا ہے ہم دیش کی 135-40 کروڑ آبادی سے اپیل کرتے ہیں کہ مہاتمہ گاندھی جی چندر شیکھر آجات جی بھگت سنگھ جی بسمیل جی خودی رام بوش جی اسفاک اللہ خان جی نیتا جی سبحاس چندر بوش جی جیسے مہان کرانتیکاریوں کے یوگدان کو یاد کرتے ہوئے ہر گھر ترنگا ابھیان کا بھاگیدار بنیے اور بھارت کے پردھان منتری جنہوں نے راستروادی ویچار دھارا کے تحت آج پورے دیش کو ترنگا ابھیان سے جوڑ کر دیش کے ان ویر سپیتوں کے پرتی سردھانلی ارپیت کی ہے اس ابھیان کو سفل بنانے میں اپنا یوگدان سنشت کرائی اور وہی بارہ بنکی میں ان دنوں گھاگرہ ندی کا جلستر بڑھنے سے لوگوں میں ڈر کا ماہول بنا ہوا ہے دراصل لگاتار ہو رہی بارش کے چلتے اور نیپال سے چھوڑے جا رہے پانی کی وجہ سے گھاگرہ ندی کا جلستر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے جس کے چلتے ندی کنارے زبردست کٹان بھی شروع ہو گیا اور گھاگرہ کی اسی کٹان میں قریب اٹھارہ مکان پانی میں سما چکے ہیں وہی اب ندی کا پانی گاؤں کی اور دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے خطرے کو دیکھتے ہوئے گراملوں کا پلائن اور تیج ہو گیا ہے پرشاسنیک ببستہ کی اگر بات کی جائے تو لوگوں کا عارف ہے کہ ندی کا کٹان کو روکنے میں بارہ بنکی زلہ پرشاسن پوری طرح سے ناکام ثابت ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ رامسنہی گھار تحصیل میں آنے والے بسند پور اور پنہ گاؤں کے لوگ اس سے زیادہ پرباویت ہیں جن کا مکان اس ندی میں بہے چکا ہے پرباویت یا تو باند یا پھر اپنے رشتہ داروں کے یہاں پر وہ شرن لینے کے لئے مجبور ہو رہے ہیں وہیں سیرولی گاؤسپور کے کئی گاؤں میں پانی بھڑ چکا ہے جس کے بعد سبھی گاؤں والے سرکشی تستانوں پر پہنچ رہے ہیں اپرزلہ دیکاری راکش سنگھ نے بتایا کی راحت شبر چنہیت کیا جا چکے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھڑ پرباویتوں کی جو بھی سمسیہ آئے انہیں دور کرنے کے نردیش سنبندی تحصیلوں کے ایس جیم کو دے دیے گئے ہیں اور وہ یو پی کے باندہ زیلے میں یمنا ندی میں آج بڑی حادثہ یہاں پر ہوا ہے ندی میں ناؤ پلٹنے سے بیس لوگوں کے ڈوبنے کی خبر صاحب نے آ رہی ہے والے سادکاری نے تین لوگوں کی موت کی پشتی کی ہے ادھر گھٹنا ہوتے ہی مکشہ منتری نے زلہ پرشازن کو رات اور بچاؤ کاری کے نردیش دیئے ہیں یہ حادثہ اس وقت ہوا جب ناؤ فتح پور سے مرکہ گاؤں جا رہی تھی باندہ پولیس نے بتایا کہ فتح پور سے مرکہ گاؤں جا رہی یمنا ندی میں یاتروں سے بھری ایک ناؤ پلٹ گئی جس میں تین لوگوں کی موت کی خبر اب تک سابنے آ رہی ہے اور ابھی تک ناؤں میں موجود لوگوں کی سنکھیا کی پہچان کرنے کے لیے خوش اور بچاوہ بھیان ابھی جاری ہے اس ناؤں میں تیس سے ادھیک لوگ سبار بتایا جا رہے ہیں بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ندی پار کرتے سمیں ناؤں بھور میں فز گئی تھی جس کاران یہ پلٹ گئی ہے وہیں گوتا کھوروں کی مدد سے لوگوں کو ندی سے نکالا جا رہا ہے وہیں ساتھ سے پر سیم یوگی نے بھی دک جتایا سیم نے نردیش دیتے میں کہا ہے کہ رہت کاریے کا دوران ندی سے نکالے جا رہے ہیں لوگوں کو اوچھت علاج مہیا کروایا جائے انہوں نے مرتکوں کے پریجنوں کے پرتی بھی اپنی سمیدنا ویق کی ہے اور وہیں بارہ بنکی میں جی آر پی کو ایک بڑی سفلتہ ملی ہے جی آر پی نے ٹرین میں لوٹ کرنے والے دو گروہ کا بھنڈا فورڈ کرتے ہوئے چار سدسیوں کو گرفتار کیا ہے یہ گروہ ٹرین میں یاتریوں کے ساتھ لوٹ جیسی چوری کی واردات کو انجام دیا کرتے تھے جی آر پی نے ٹرین میں لوٹ کی شکایتوں کی چھانبین کرتے ہوئے مخبر کی سوچنا پر ان دو گروہ کے چار سدسیوں کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے لوٹی گوئی جولری اور ساتھی پندرہ موبائل فون برامت کیے گئے ہیں بارہ بنکی جی آر پی پرباری نرکشک پرویج علی خان نے بتایا کہ کئی دنوں سے ٹرین میں چھینہ جھپٹی اور موبائل لوٹ کی شکایتیں سامنے آ رہی تھی جس کے بعد پرشاہ سن نے کاربائی کرتے ہوئے دو گروہ کے چار آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اسی میں پرسو بریلی بنا رہا سٹرین جو ایکسپریس ٹرین ہے اسی میں ایک گٹنا ہوئی تھی بوگی نمبر تین اور چار میں ایس تری اور فائب میں دو مہیلاوں کا پرس چھین کر کے یہ لوگ کود گئے تھے بریلی اس کے بارہ بنکی جگشن سے پہلے لکھنوں کی سائیڈ میں تو اسی میں ہم لوگوں نے پہلے سے جانکاری مل رہی تھی کہ کرن یادہ ہو کر کے جو اب یکتہ ہے ابھی جیل سے چھٹ کر کے آیا ہے تو وہ اس طرح کی گٹناوں کو انجام دے رہا ہے تو یہ ہمیں ذریعہ مقبض سوچنا ملی تو ہم نے اس کو آرسٹ کیا اس کے ساتھی کے ساتھ جس کا نام شبھم یادہ ہے شبھم سینی ہے تو ان سے یہ لٹا ہوا مال برامت کیا گیا ہے اور میں سرکاری دفتروں کے لچیلے روئیے سے پریشان غرب دیویانگ ڈی ایم کی گاڑی سے سی ایم او کاریالے وہ پہنچ گیا ہے زلہ دکاری کا کافلہ دیکھتے ہی سی ایم او کاریالے میں ہڑکم مچ گیا دراصل خیر تحصیل کہ حیدرپور گاؤں کے رہنے والے دیویانگ مہش سنگھ کو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا اور بتا جارہا ہے کہ مہش دیویانگ پرمان پتر بنوانے کے لیے پچھلے دو سال سے پریشان تھا آروپ یہ بھی ہے کہ کئی بار سی ایم او آفیس کا دیویانگ نے چکر بھی لگوایا لیکن پرمان پتر اس کو جاری نہیں کیا گیا جسے تنگ آ کر دیویانگ مہش نے اس کے شکایت سیدھے زلہ دکاری سے کر دی جس کے بعد ڈی ایم نے فوراں حرکت میں وہ آئے اور پڑیت کو اپنی گاڑی سے وہ سی ایم او آفیس لے کر پہنچے اور دیویانگ کا سیٹیفیکٹ ترن جاری کروا دیا گیا زلہ دکاری اندر وکرم سنگھ کی اس پہل کے بعد لگاتار ان کی جم کر تاریف بھی ہو رہی ہے اتر پردیش ایک ایسا راجی ہے جہاں دیش کا سب سے بڑا ایکسپریس وے نیٹورک ہے اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آنے والے وقت میں یہ پردیش دنیا میں اپنے ایکسپریس وے کے لیے جانا جائے گا وشو کے کئی دیشوں سے زیادہ ایکسپریس وے کنیکٹیویٹی یو پی میں ہوگی اتر پردیش تیرہ ایکسپریس وے والا دیش کا پہلا راجی بن گیا ہے یہ ریپورٹ آپ دیکھئے اتر پردیش ایسا راجی ہے جہاں دیش کا سب سے بڑا ایکسپریس وے نیٹورک ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو آنے والے وقت میں یہ پردیش دنیا میں اپنے ایکسپریس وے کے لیے جانا جائے گا وشو کے کئی دیشوں سے زیادہ ایکسپریس وے کنیکٹیویٹی یو پی میں ہوگی اتر پردیش تیرہ ایکسپریس وے والا دیش کا پہلا راجی بن گیا ہے ان میں سے سات ایکسپریس وے پر کام چل رہا ہے ایکسپریس وے کا یہ کام تین ہزار دو سو کلومیٹر پر چل رہا ہے پردیش میں اب تک چھ ایکسپریس وے سنچالت تھے لیکن سولہ جولائی کو دو سو چھانوے کلومیٹر لنبے بندیل کھنڈ ایکسپریس وے بھی اس سنچالت ایکسپریس وے کی لسٹ میں جڑ گیا ہے اب یہاں کل سات ایکسپریس وے جنتا کے استعمال کے لیے سمر پتھیں اسی مہینے دیش کے پردان منتری نریندر مودی نے بندیل کھنڈ کو دلی سے سیدھے جوڑنے والے بندیل کھنڈ ایکسپریس وے کو جنتا کے لیے کھول دیا تھا یو پی میں سڑکوں پر کام تیجی سے ہو رہا ہے یو پی میں گاؤں کی گھلیوں، بلوگ مکھیالے، زلہ مکھیالے ایک راجے سے دوسرے راجے کو جوڑنے کے لیے ہی نہیں بلکہ دوسرے دیشوں سے جوڑنے کے لیے بھی سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے یہاں ستر سالوں میں ایکسپریس وے پر کم کام ہوا تھا لیکن حال ہی میں یو پی میں ایکسپریس وے کے نرمان کو سنجیدگی سے لیا گیا آگے بڑھنے سے پہلے جانیے اتر پردیش کی سنچالت اور نرمانہ دین ایکسپریس وے کے بارے میں موجودہ وقت میں اتر پردیش میں کھل سنچالت ایکسپریس وے کی سنخیات 6 ہے جو 1225 کلومیٹر دوری کے ساتھ پردیش واسیوں کو لابانویت کرتا ہے یمونہ ایکسپریس وے 165 کلومیٹر نویڈا گریٹر نویڈا ایکسپریس وے 25 کلومیٹر آگرہ لکھنو ایکسپریس وے 302 کلومیٹر دلی میرٹ ایکسپریس وے 96 کلومیٹر پوربانچل ایکسپریس وے 341 کلومیٹر بندیل کھنڈ ایکسپریس وے 296 کلومیٹر تو وہیں کل نرمانہ دھیم ایکسپریس وے کی سنخیہ ساتھ ہے جو 174 کلومیٹر دوری کے ساتھ پردیش واسیوں کو لابانویت کرے گا گورکپور لنک ایکسپریس وے 91 کلومیٹر گنگا ایکسپریس وے 594 کلومیٹر لکھنو کانپور ایکسپریس وے 63 کلومیٹر غازیاباد کانپور ایکسپریس وے 63 کلومیٹر غازیاباد کانپور ایکسپریس وے 380 کلومیٹر گورکپور سلیگوڑی ایکسپریس وے 519 کلومیٹر ڈلی سہارنپور بہرادون ایکسپریس وے 210 کلومیٹر غازیپور پلیا مانچی خات ایکسپریس وے 117 کلومیٹر اس کڑی میں NCR اور پششم UB کے لوگوں کے لیے سہولیت کے لیے بنا دلی میرٹ ایکسپریس وے ہے اس کے ساتھ ہی 594 کلومیٹر لمبے گنگا ایکسپریس وے کا کام بھی تیزی سے کیا جا رہا ہے اس کے پورا ہونے سے پورب اور پششم کی دوری میں کمی آئے گی کہا جا رہا ہے کہ بندل کھنٹ ایکسپریس وے کے بار اب گنگا ایکسپریس وے UB سرکار کا ڈریم پروڈیکٹ ہے ان ایکسپریس وے کے علاوہ لکنو کانپور ایکسپریس وے گورکپور لنک ایکسپریس وے غازیپور بلیا مانچی خات ایکسپریس وے اور دلی دہرادور ایکسپریس وے نرمانہ دین ہیں اس سے UB کے پاشندوں کے علاوہ ان پردیشوں کو بھی پائدہ ملے گا پردیش میں ہائی وے اور ایکسپریس وے کے کنارے اور دیوگک گلیاروں کا نرمانہ بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی امرجنسی کی اسطھیتی سے نپٹنے کے لیے وائیو سینہ کے ویمانوں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے ہوای پٹنیاں بھی وقصد کی جا رہی ہیں کل ملا کر یوجنا ان تمام ایکسپریس وے کے ذریعے سوبے کو آرثک، سامرک اور ویبھارک درشتی سے سمپن بنانا ہے بیورو ریپورٹ جنتہ ٹی دی اور وہیں بجنور میں آزادی کے امریت محسطہ کو لے کر اور زلادکاری امیش مشرا نے کلیکٹٹ نے سٹاپ کے ساتھ ترنگا یاترہ نکالی اور اس ترنگا یاترہ میں بجنور نگرپالی کا پرشاہ سن نے بھی حصہ لیا ہے اس دوران آزادی کے پچھتر ورش پورے ہونے پر زلادکاری نے لوگوں سے شہر بھر میں ترنگا یاترہ نکالنے اور ہر گھر ترنگا پیرانے کا آوان بھی کیا ہے ساتھ ہی نو نے آزادی کے امریت محسطہ کو بڑے ہی دھوم دھام سے منانے کی اپیل کی ہے اور وہیں مکھے منتری پوشکر سنگھ دھامی نے نئی دلی میں کینڈری منتری مہندرنات پانڈے سے شنشتہ چار ملاقات کی ہے مکھے منتری نے نینی تال میں موجود اوڈیوگی گکائی ایچ ایم ٹی کو اتراخن سرکار کو ہینڈ آور کرنے کے لیے سمبودیت یہ نردیشت کرنے کا نورد انہوں نے کیا ہے اور وہیں سی ایم دھامی نے کہا ہے کہ ایچ ایم ٹی اوڈیوگی گکائی لگاتار گھاٹے میں چلنے کی وجہ سے اسے اتراخن سرکار کو ہینڈ آور کیا جانا پرستاویت ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے شیطر میں نئے اوڈیوگ ستاپیت کیا جا سکیں گے اور روجگار کے اوثر بھی پیدا ہوں گے اس بیٹک میں یہ بھی تیہ کیا گیا ہے کہ چار دھام یاترہ مارک پر الیکٹرونک چارجنگ سٹیشن کے لیے پردیش سرکار کیندر کو اپنا پرستاو بھیجے گی اور جس کے لیے پردیش سرکار جلد ہی اس کا پرستاو بنا کر کیندر سرکار کو پریشت بھی کرے گی اور وہی رکشہ بندن کے موقع پر پور مکھے منتری ہرش رابط نے بھی کانگریس مکھیالے میں بہنوں کے ساتھ رکشہ بندن کا تیوار منایا ہے بھائی بہن کے اٹوٹ پیار کے پرتیق رکشہ بندن پر بہنوں سے راکھی بندوانی کے ساتھ ہی پور مکھے منتری ہرش رابط نے راشتے دھوچ کے ساتھ بارٹی دھوچ کو بھی راکھی باندھی ہے ہرش رابط نے کہا کہ رکشہ بندن کا تیوار بھائی بہن کے پرین پرتیق کا پر ہے جس میں بھائی اپنی بہن کے سوابی مان کی رکشہ کی شپت لیتا ہے اور بہن بھائی کو ڈھیر سارا پیار اور آشرباد بھی دیتی ہے تاکہ ان کا یہ پیار ایسے ہی بنا رہے آج بھائی بہن کے پیار کا تیوار ہے مہان تیوار ہے اس نے یہ کا تیوار ہے رکشہ بندن کا تیوار ہے لوگ اس تیوار کے دن جہاں بہن کے سوابی مان کی رکشہ کا سفت لیتے ہیں وہاں پہ بہنیں آشرباد دیتی ہیں کہ ہمارا بیار ہمارا سنے تمہاری رکشہ کرے بھائی تو آج ہم پہلے ہمیشہ بناتے آئے ہیں تو آج بھی کونگوز ہونے کچھ بہنیں آ رہی ہیں ان کے ساتھ اور رکشہ سوٹ اور وہی بھائی بہن کے اسیم پریم اٹوٹ وشواس اور سمرپن کا پرتیق رکشہ بندن بے حدی آنند میں طریقے سے منایا جا رہا ہے وہی رازدانی دہرہ دن میں بھی رکشہ بندن کو لے کر مہیلاؤں میں اتصا کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے مہیلاؤں کو اپنے بھائی کو راکھی باندنے کے لیے دور جانے میں کوئی پریشانی نہ ہو اس کے لیے اتراخن سرکال نے مہیلاؤں کے لیے خاص انتجام بھی کیے ہیں آپ کو بتا دیں گی پریون سیوہ کو مہیلاؤں کے لیے مفت کیا گیا ہے اور اس کا لاب مہیلائیں پورے طریقے سے لے بھی رہی ہیں اتراخنڈ روڈویج پریون کرمچاریوں نے بتایا کہ صبح سے رات بارہ بجے تک مہیلاؤں کے لیے پریون سیوہ یہ مفت کی گئی ہے اور جو بھی مہیلاؤں اتراخنڈ کے کسی بھی اسطان تک جانا چاہتی ہے انہیں نشور کی آترہ تروائی بھی جا رہی ہے اور میں دہرادون کے نیوکینٹ روڈ کیمپ کاریالے میں کیابینیٹ منتری گنے جوشی کو بڑی سنکھیا میں دہرادون نگر نگم کی مہیلہ کرمیوں اور پریون مطروں نے راکھی باندھی ہے کیابین کاریالے پہنچی نگر نگم کی مہیلہ پریون مطروں نے ایک ایک کر منتری گنے جوشی کے ہاتھوں میں یہ راکھی باندھی ہے اور ان کی لنبی عمر کی کامنا بھی کی ہے وہیں گنے جوشی نے بہنوں کو بھی کھالی ہاتھ نہیں جانے دیا انہوں نے سبی بہنوں کو توفی بھی بھیٹ کیے ہیں اور مٹھائیاں بھی باٹی ہے اس دوران انہوں نے پردیش واسیوں کو رکشہ باندھن کی بڑھائی اور شبکامناہ بھی دیئے ہیں منتری گنے جوشی نے کہا کہ رکشہ باندھن کا پر بھائی بہن کے پویت رشتے کا پرتیق ہے تیوہار آفسی بھائی چارے کے ساتھ ہی جیون میں اومنگ اور اتصا کا سنچار کرتے ہیں تیوہار ہماری پیچان ہوتے ہیں پراجین سنسکریتی کو بنائے رکھنے میں تیوہارو کی مہتوپون بھومی کا ہوتی ہے بہن بھائی کی ہاتھ میں رکشہ سوطر باندھتی نہیں بہن نے رکشہ کا بچن دیتا ہے اور میں تو مجھلے پین چار دن سے لگاتا ہے اس کے امکو ہم کر رہے ہیں تو جی میں اس کے رکشہ اندھن کے چاہتے ہیں ہم کجھے چوالہ سال تیمارا رہے ہیں آج کچھ بہنوں نے پر آ کر مجھے رکشہ سوطر باندھتی اور یہاں پر ہماری جو پریاند مکتر بہنے ہیں جن کے بنا ہم ایک دن میں نہیں چل سکتے اگر ایک دن میں اگر یہ روپ کام نہ کریں تو کرا سسٹم ڈسٹر بجاتا ہے آج اندھنوں نے مجھے ساتھ سکر باندھتی اپنا شروعات دیا ہے اور وہیں اتراخن بی جے پی کے پردیش ادیقش نے بیتر دنوں ہلدوانی میں تیرنگا نہیں لگانے والے گھروں پر وشواش نہ رکھنے کی بات کہی تھی لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مہندر بھٹ کا یہ بیان اب بی جے پی کے لیے گلے کی فاس بنتا نظر آ رہا ہے دراصل بی جے پی ادیقش کے اس بیان کو لے کر کانگریس نے بی جے پی اور مہندر بھٹ دونوں کو آڑے ہاتھوں لیا ہے کانگریس کے پور پردیش ادیقش گنیش گودیال نے نشانہ ساتھ بکھا ہے کہ راشتے پارٹی کے پردیش ادیقش سے ایسے بیان کی امید نہیں کی جا سکتی ہے لیکن پھر بھی ان کو تیرنگا نہیں لگانے والے لوگوں کی پہچان کرنی ہے تو سیدھے وہ ناکپور جائیں جہاں تیرنگا نہیں لگایا گیا ہے بھاجپا ادیقش مہندر بھٹ جی کا بیان بڑا ہی بچکانہ ہے میں بچکانہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک راشتے پارٹی کے پردیش کے ادیقش کے پت پر ہوتے ہوئے انہیں کوئی بھی بات سوچ سمجھ کر بھی ان کا تاجہ بیان کہ ان گھروں کی پہچان ہونے سے جن پر تیرنگا نہیں ہے میں آج اس پورے پہاڑ میں جب گھوم رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھکانس لوگ اپنے گھروں پر تیرنگا نہیں لگا پائے ہیں اس لئے نہیں لگا پائے ہیں کہ ساید ان کے کاریکال میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریکال میں لوگوں کی آرتھیک اسیتی میں بڑا بدوا ہوا بڑی گرہ وٹ آئی سک کی نظر سے نہیں کہا میں نے کہا جس گھر میں تیرنگا نہیں ہوگا اس پر دیش بسواص نہیں کر سکتا ہے سک کس روپ کہ ہوگا راشتر کا اگر تیرنگا لگانے میں کس کو پرسانی ہو سکتی ہے اس تیرنگے کو ہاتھ میں لے کر لوگوں نے پھانسی کس تکتی پر لٹکے ہیں یہ تیرنگا آجازے کیا مرک محصوم ہے بہت راشتر کا پرتیق ہے ہم نے اس کو ہم آوان کر رہے ہیں اور وہی نینیتال زیرے کے رامگڑ علاقے میں ہارٹی کلچر ٹوریزم کو بڑاوہ دینے کے لیے نایا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے جس میں آٹ ایکڑ بنجر بھومی کو ابجاؤ کرتے بے اس میں سیپ کی ایکیس سو سیپ کے پیڑ یہاں پر فل بھی دینے لگے ہیں جن میں سے پانچ کلو پرتی پیڑ اتپادن یہاں پر ہوا ہے اس کے ساتھ رامگڑ شیطر کے کسانوں کو سیپ کی الگ الگ پرجاتیوں کے پودھے اپلپ کرانے کے لیے روٹ سٹاک نرسری بھی تیار کی گئی ہے اور ساتھ ہی کاشتکاروں کے لیے بھی پرشکشن کیندری بھی بنایا جا رہے ہیں زلادکاری دھراج گربیال کا کہنا ہے کہ ہارٹیکلچر ٹورزم کو بڑابا دینے کے لیے ایپل فارمنگ میں نئی پرجاتیوں کا سماویش کرتے ہوئے کسانوں کو بھی اس سے جوڑا گیا ہے جس سے کی فل پٹی شیطر رامگڑ کے علاقے میں بڑی ماترہ میں سیپ کی پیداوار ہو سکے اور کسان اپنی آمدنی بھی بڑا سکے اور وہیں انتراشتی مہیلہ کرکٹ کھلاڑی اس نیہا رانہ کا دہرادون لوٹنے پر بھوی سواگت کیا گیا ہے کومن ویلت گیمز میں اپنے پردرشن سے اس نیہا رانہ نے لوگوں کے دلوں میں الگ پہچان بنائی ہے اس نیہا رانہ سے خاص باتچیت کی ہمارے سمباد داتا جیت کامبوج نے وہ سن لیتا ہے کومن ویلت کھیلوں میں بہتر پردرشن کرنے والی اتراخن کی اسٹار انتراشتے کرکٹ کھلاڑی اس نیہا رانہ کا دہرادون پہنچنے پر بھوی سواگت کیا گیا پورے پریوار کے ساتھ اس نیہا رانہ کا سواگت ہوا ہے اور دیکھ سکتے ان کی ممی فیملی کے انیے میمبرز بھی موجود ہیں کس طرح سے آپ سواگت ہوا اور پورا کیا رہا سنیہا رانہ کا برکرندم دورے کے دورہ دیکھیں فرس ٹائم کومن ویلت میں جا کے فائنل بننا ایک بہت بڑی بات ہے اور وہاں پہ کافی اچھا ایکسپیرینس رہا اور یہاں پہ جو ماہول ہے مجھے کافی اچھا لگ اگر ان لوگوں کا سپورٹ نہیں ہوتا تو شاید میں آج آپ لوگوں کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی اور میں ایک اپیل کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے چینل کے مادھیم سے جو بھی بچہ کھلنا چاہتا ہے آپ ان کو سپورٹ کیجئے آپ ان کو بھیجئے تاکہ وہ بھی ایسے سلور نہیں گول لے کر آئے بیٹی کی پلپ دی پہ بہت خوشی ہوتی ہے جب بچہ ایسے خاص کر ایسی جگہ سہاں کوئی سبید آنا ہو اس جگہ سے نکلے بچے تو بہت بڑی خوشی ہوتی ہے بھی اور بھی کافی آگے تک جانا ایس نگو کیا شب کام لوٹی ہے کومن ویلت کھیلوں سے اور جس طرح بہتر پردشن یہاں پر رہا ہے اس کے بعد کافی بڑی اپلبدی اترکن کے ساتھ یہ دیش کے لئے بھی ہے تو فیلال اس بلیٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی لیکن تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہیے جنتہ ٹی وی کے ساتھ نمسکار